اسلام علیکم میں محمد افتا فرم ایزی اپروچ اور آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور نیو قیسٹن سالف کر رہے ہیں جو کہ انٹرویوز میں پوچھا جارہا ہوتا ہے اور یہ قیسٹن جو ہے ڈیٹا اسٹرکچر سے اس کا جو ہے تعلق ہے بیسکلی پرابلم سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو ایک لنگ لسٹ گیون ہوگی اور آپ کو اس لنگ لسٹ کو ریورس کرنا ہے اور اس اس الگورثم میں جو میں بیسکلی ٹیکنیک یوز کر رہا ہوں وہ آئیٹریٹیف ٹیکنیک ہے رادہ دن ریکرزن ٹھیک ہے کیونکہ ریکرزن تھوڑا سا انیفیشنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ میموری کونزیوم کرتا ہے تو بہتر ہے کہ اگر آپ کوئی بھی الگورثم لکھیں تو اس کا اگر آئیٹریٹیف ورزن پوسیبل ہے تو آپ اس کا آئیٹریٹیف ورزن لکھیں تو اب تھوڑا سا پرابلم کو دیکھتے ہیں اور اس کا لوجک بریک کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ لنگ لسٹ ہوتی کیا ہے ہمارے پاس بیسکلی تو لنگ لسٹ ایک ڈیٹا سٹرکچر ہے اور ڈیٹا سٹرکچر سے مراد ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو خاص انداز سے سیف کرنا کہ اس کو کنوینینٹ وے میں جو ہے آپ ریٹریف کر سکیں خیر آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ڈیٹا سٹرکچر کا جو ہوگا نالج ہوگا تو لنگ لسٹ بیسکلی ایک ایسا ڈیٹا سٹرکچر ہے جس کے اندر آپ کے پاس نوڈز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ہر نوڈز کے درمیان لنک ہوتا ہے یعنی ہر دو نوڈز کے درمیان لنک ہوتا ہے بیسکلی آپ کے پاس جو ایک پہلی نوڈ ہوتی ہے اس کو آپ ہیٹ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ والی ہماری جو نوڈ ہے اس کو ہیٹ کہتے ہیں اور ہم صرف اسی کو ہم اپس اسی کا جو ہوتا ہے ایڈریس سٹور ہوتا ہے اور اس کے بعد ہر آپ کے بعد ہیٹ سے ہر نوڈ سے کیونکہ نیکس کنیکٹ ہوتا ہے تو یہاں سے آپ جم کر سکتے ہیں اور جب آپ اس نوڈ پہ آ جائیں گے تو یہاں سے آپ اس نوڈ پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ڈیریکٹ وہ نہیں ہوتا لنک کے ایک نوڈ سے میں ڈیریکٹ تیسری نوڈ پہ چلے جاؤں لیکن میں جم کر کے نیکس سے نیکس کر کے جا سکتا ہوں لیکن جو لنک ہوتا ہے وہ صرف دو نوڈز کے درمیان ہوتا ہے ہیڈ ہمارے پاس پوائنٹر سٹور ہوتا ہے ایڈریس سٹور ہوتا ہے اور اس سے ہم نیکس کر کے پوری لسٹ کو ٹریورز کرتے ہیں اور سب سے آخری جو ہمارے پاس نوڈ ہوتی ہے اس کا جو ہمارے پاس پوائنٹر ہوتا ہے نیکس کا وہ نل کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اب کوئی اور فردر ایلیمنٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ تو آپ لوگ کو اس کا علم پہلے سے بھی ہوگا کہ یہ لنک لسٹ کا ڈیٹا سٹرکچر کیا ہے اور یہ کس طرح ورک کرتا ہے ٹھیک ہے اور اب جو ہے ہمارا جو مین ٹاسک ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں لسٹ کو ریورس کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اس طرح سے ریورس ہوگی کہ ہیڈ ابھی ون پہ ہے تو ہیڈ پھر ثری پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے سارے لنک جا رہے ہیں فرم لیفٹ ٹو رائٹ تو لنک اس طرح نہیں ہوگا لنک پلٹا ہو جائے گا کہ ہم اس طرح فلو جائے گا ہمارا کہ تھری سے ٹو پہ جا رہا ہوگا ٹو سے ون پہ جا رہا ہوگا اور ون سے جو ہے نل پہ جا رہا ہوگا تو کچھ اس طرح سے کچھ ہمارا بننا ہے جو اینڈ ریزلٹ ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ اینڈ ریزلٹ کس طرح سے بنے گا تو اینڈ میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو آپ کی لاسٹ جو ہمارے پاس نوٹ تھی وہ ہماری ہیڈ بن جائے گی اور دیکھئے کہ ہر نوٹ کا جو پہلے جو لنک تھا وہ فرم لیفٹ ٹو رائٹ تھا جیسے ون پہ اگر میں بھی صرف ان دو کورسپونڈنگ نوٹ کی بات کروں تو دیکھیں اس کا ون سے لے کر جو نوٹ نکل لئی ہے جو نیکس نوٹ نکل لئی ہے وہ ون سے ٹو پہ جا رہی ہے لیکن اب ہم جب اپنا پروگرام بنائیں گے الگورث ہم لکھیں گے تو ہماری جو نوٹ ہوگی سب سے پہلے اس کا نیکس چینج ہوگا لیکن نیکس جو ہے اس کی ڈیریکشن بلکل چینج ہوگئی ہے کہ پہلے ہم آگے جا رہے تھے اب ہم پیچھے جا رہے ہیں چونکہ پیچھے کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے تو ہم نے اس کو نل کر دینا ہے پہلے خیر اس کے بعد جو ہے آپ نے جب نیکس چینج کر دیا تو آپ نے اب آپ نیکس نوٹ پہ آئیں گی کیونکہ آپ نے اس کا کام تو کر دیا پھر آپ نیکس نوٹ پہ آگے جو ہے جیسے یہاں پہ ٹو ہے تو آپ ٹو پہ آئیں گے اور ٹو کا جو نیکس ہے وہ ٹھری پہ جا رہا ہے تو آپ سب سے پہلے ٹو کا نیکس چینج کر دیں گے اور جو ہمارے پاس پریویس ایلیمنٹ ہے یعنی اس سے پیچھے والا جو کہ ابھی ون ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے نیکس میں پریویس ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے پروگرام چلائیں گے کہ اس میں پریویس آ جائے گا اس کے نیکس میں اور جو اس کا اوڈیجنل نیکس ہوگا کہ ون جو ہے وہ نیکس 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 نیل ہے اور ٹو کا جو نیکسڈ ہے وہ ون ہے اور اب آپ ٹھری پہ آ چکے ہیں جب آپ ج childcare پہ آ جائیں گے تو اس کا ابھی جو پرانا جو ہم نیکسٹ ہے وہ نیکسڈ پہ جان رہا ہے لیکن آپ نے جو ہے لیفٹ ٹو رائٹ والا کنیکشن توڑنا ہے اور رائٹ ٹو لیفٹ جانی ہے تو پھر اس کو ہم سٹور کر لیں گے کہ لاسٹ ہمارا پریویس میں سٹور ہوگا پھر ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے جو ہمارا کرنٹ ہوگا یعنی کرنٹلی ہم جس نوٹ پہ کھڑے ہیں ابھی ہم اس پہ کھڑے ہیں تو ہم اس کا نیکس چینج کر کے پریویس کر دیں گے ٹھیک ہے اور پھر اگر آپ کے پاس آگے کوئی اور پردر نیکس نہیں ہوگا تو وہاں پہ پرگرام ختم ہو جائے گا تو اس کا اب تھوڑا سا الگوریتم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں میں نے تھوڑا سا اسے مٹا دیا ہے تاکہ ہمارا پاس اسپیس بن جائے اور اس کو بھی میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو چلی اب اس کا الگوریتم لکھتے ہیں بیسکلی سوٹو کوٹ لکھ رہے ہیں تاکہ ہم جب کوٹ کریں تو آسانی ہو ہمیں زیادہ سوچنا نہ پڑے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کچھ بیسک پوائنٹرز ڈیکلیئر کرانے انیشیلائز کرانے آپ کے پاس صرف جو لنگ لسٹ ہوتا ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہے ابھی ہیڈ ون پہ ہے اور پھر اس سے ون ٹو پہ جا رہے ہیں پھر ٹو سے تھری پہ جا رہے ہیں لیکن یہ انڈ ریزلٹ ہے ہمیں اس طرح سے کچھ بنانا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کو کس طرح بنایا جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس ہیڈ ہے صرف آپ کے پاس ہیڈ گیوین ہے تو آپ نے جو ہے کیونکہ ہم ایک نوٹ پہ رہیں گے پہلے اس نوٹ پہ کام کریں گے اس کا نیکس چینج کریں گے پھر اگلے نوٹ پہ جائیں گے اس کا نیکس چینج کریں گے تو اس طرح ایک ایک کر کے نوٹ پہ جائیں گے تو میں ایک پوائنٹر لے رہا ہوں نوٹ کا یا میں اس کو ایڈریس بول لاؤں یا آپ کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتے ہیں کہ پوائنٹر بھی بول سکتے ہیں ایڈریس بھی اور اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ کرنٹ نوڈ ہے ہماری ٹھیک ہے کرنٹ نوڈ سے مراد ہے کہ جس پہ ابھی ہم کھڑے ہیں اور ابھی اس پہ کھڑے ہیں تو اس کو بسیکلی میں نے کرنٹ بول دیا ٹھیک ہے اب دوسرا کام یہ ہے آپ کا کہ جو سب سے پہلا ہی کام ہے بسیکلی یہ تو آپ نے اپنے انیشلائز کرا دیا اب آپ کسی بھی ایک کرنٹ نوڈ پہ آ جائیں گے تو جو سب سے پہلا کام ہے وہ آپ کو جو ہے کنیکشن جو ہے چینج کرنا ہے ابھی جو ہمارا کنیکشن ہے وہ اس طرح سے 1 سے 2 پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ 1 سے آگے نہیں جانا بلکہ 1 سے پیچھے جانا ہے اور 1 سے پیچھے میں کہہ رہا ہوں وہ پریویس ہے ٹھیک ہے اور انیشلی پریویس جو ہے کیونکہ اس کے پیچھے تو کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے تو انیشلی پریویس کو میں نل کر دوں گا تو میں ایک اور پوائنٹر لے رہا ہوں اس کو میں کہہ دیتا ہوں پریویس اور کیونکہ انیشلی جب آپ پہلی نوڈ ہوگی تو اس کا کوئی پریویس نہیں ہوگا ظاہر ہے کیونکہ پیچھے کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے تو انیشلی میں اس کو نل کر رہا ہوں بعد میں میں اس کو چینج کروں گا ٹھیک ہے تو پہلے آپ نے کہہ گیا جس نوڈ پہ کھڑے میں اس کو آپ نے بول دیا یہ ہماری کرنٹ ہے اور اب آپ کیونکہ آپ کو جو ہے اس کا نیکس چینج کرنا ہے اس کا کنیکشن چینج کرنا ہے نیکس کا تو آپ نے رادر دن گوئنگ فرم لیفت رائٹ آپ جو ہے رائٹ نل اسائن کر دیا اس کا مطلب پیچھے جو ایلیمنٹ اس کو ہم پریویس کہہ رہے ہیں لیکن ابھی چونکہ نہیں ہے کوئی تو میں اس کو نل کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور ہر دفعہ جب کرنٹ ہمارا چینج ہوگا یعنی ہم اگلے نیکس نوٹ پہ جائیں گے تو اسی حساب سے پریویس جب ہم ٹو پہ کھڑے ہوں گے تو پریویس ون ہوگا جب ہم ٹری پہ کھڑے ہوں گے تو پریویس ٹو ہوگا لیکن ابھی چونکہ ہم ون پہ ہوں اور پیچھے کچھ نہیں ہے اس لیے اس کا میں نے پریویس نل رکھ دیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ جو بنیادی کام ہے اب تھوڑا سا جو ہے اصل کام ہا رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے جس نوٹ پہ کھڑے ہیں تو اس کا بھی کیونکہ ون سے ٹو پہ جا رہا ہے تو آپ نے جو ہے اس کا نیکس چینج کر کے پریویس کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا نیکس چینج کرنا ہے تو میں نے بولا کرنٹ کا جو نیکسٹ ہے اس کو آپ چینج کر دو اور اس کو کیا کر دینا ہے اس کو پیچھے والا ایلیمنٹ کر دینا ہے کیونکہ پیچھے کچھ نہیں ہے نل ہے اور میں نے اسائن بھی کیا ہوا ہے تو ابھی جو ہے اس کے اندر پریویس میں نل ہے تو کرنٹ کے نیکس میں نل چلے جائے گا اب ہمارا کچھ اس طرح سے لنک بن گیا کہ اتنا کام ہم نے کر لیا کہ یہ ون سے لے کر یہ نیکس پہ جا رہا ہے تو ابھی اتنی لسٹ ہماری بن چکی ہے لیکن جب ہم نے کرنٹ ڈاٹ نیکس کیا اور اس میں پریویس اسائن کر دیا تو دیکھیں غور کریں کہ آپ کی جو یہ والی نوٹ تھی یہ آپ کی مس ہو گئی ہے کیونکہ آپ کے پاس جو نیکس جو ٹو کا ریفرنس تھا وہ اس کے ون کے نیکس میں پڑھاتا کیونکہ ہمارے پاس ایک ساتھ سب کے ریفرنسز نہیں ہوتے ہمارے پاس صرف ہیڈ ہوتا ہے اور ہیڈ سے نیکس 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 ہو کے آپ ٹرائیورس کرتے ہیں تو کیونکہ ون جو ہیڈ تھا اور اس کا نیکس جو تھا وہ ٹو تھا لیکن ہم نے کہا گیا اس لائن میں کرنٹ کا جو ہے نیکس جو ہے چینج کر دیا یعنی ہم نے جو یہ والا لنک ہے یہ جو یہاں سے لنک جا رہا ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا اب یہاں کوئی لنک ہی نہیں ہے یہ بلکل ایک الگ انٹیٹی بن گئی ٹو سے لے کر آن ورڈ جتنی بھی لسٹ ہوگی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ جب ہم نیکس چینج کر رہے تھے تو جو اوریجنل نیکس تھا ٹھیک ہے اسے ہمیں سٹور کرنا تھا پہلے تاکہ ہم بعد میں اب اگلی دفعہ جب ہم اگلی نوٹ پہ کام کریں گے تو ابھی جو اس ٹائم جو نیکسٹ ہوگی ابھی جب ہم اس پہ کھڑے ہیں تو نیکس ٹو ہے لیکن جب ہم اس کو کمپلیٹ کر چکے ہوں گے تو اب جب ہم آئیں گے تو نیکسٹ والی نوٹ کو پھر ہم کرنٹ مان کے کام کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے پاس اس کو سیف کرنا ضروری ہے اور اگر ہم اس کو سیف نہیں کریں گے تو پھر جو ہے آپ کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے تو جب میں نے کرنٹ ڈورٹ نیکسٹ کو چینج کر دیا اس کو پیچھے لے گیا تو جو آریجنل تھا آگے والا اس کو میں سٹور کر رہا ہوں تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ میں ایک اور نیکسٹ ایک اور پوائنٹر لے لوں گا اس کو میں کہہ رہا ہوں نیکسٹ اور اس میں انیشیلی میں کیا کر دوں گا کہ کرنٹ ڈورٹ نیکسٹ سیف کرا دوں گا اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں مرے پاس یہ سارے ہمارے پاس پوائنٹرز ہیں جو انیشیلی اس طرح سے ڈکلیئر ہوں گے اور میں یہاں پہ انیشیلیز کر رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کرنٹ جو ہے وہ تو ہیڈ ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس ہیڈ ہی ہوتا ہے اور جب سٹارٹ ہوگا تو کرنٹ جو ہے وہ ہیڈ پہ ہی ہوگا تو سب سے پہلی جو کام ہونا ہے وہ انیشیلیزیشن میں وہ یہ ہوگا اس کے بعد پریویس ہم نل یہاں پہ کر سکے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور نیکسٹ جو ہے وہ انیشیلی جو ہے وہ بھی کرنٹ ہی ہوگا کیونکہ جب ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تو انیشیلی ہم اس کو یہ ہم ڈائریکٹ کرنٹ کا جو کرنٹ کا جو نیکسٹ ایلیمنٹ ہے اسے ہم نیکسٹ کہہ دیں گے وہ پھر ہم کوڈ میں جو سنداز سے ہو رہا ہوگا ابھی ہم کیونکہ الگارٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں سوڈو گوڈ تو ہم بس بیسک چیزیں دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کا یہ کرنٹ ہوگا اور اس کا نیکسٹ کیونکہ آگے مس ہونا ہے تو اس لئے میں نے اس کو سٹور کر لیا اور جب نیکسٹ جو ہے سٹور ہو چکا ہے تو اب میں اس کا نیکسٹ کرنٹ کا نیکسٹ چینج کر کے اس کا پریویسٹ کر سکتا ہوں تو میں یہاں پہ یہ انیشیلیزیشن ہوگا اس کے بعد جب میں کام کروں گا لوپ کے اندر تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ کرنٹ کا جو نیکسٹ ہے بسکلی یہ بھی لوپ کے اندر انکلوڈیڈ ہوگا کیونکہ ہر دفعہ نیکسٹ چینج ہوگا تو تو ہوگا یہ کہ سب سے پہلا آپ نے نیکسٹ سٹور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنٹ کا نیکسٹ جو ہے وہ پریویسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم کہاں تک کر چکے ہیں ہم نے اس کا نیکسٹ سٹور کر لیا ہے اور یہ ہم بسکلی جو کرنٹ تھا اس کا جو لنک ہو گیا وہ اس طرح سے جا چکا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے جو نیکسٹ نوڈ ہے اس کو کرنٹ بنا دینا ہے ٹھیک ہے تو لیکن اگر ہم چلے ہم نیکسٹ نوڈ کو کرنٹ بنا دیتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے کرنٹ چینج کر دیا اور ہم یہاں آگئے جبکہ کرنٹ جب یہ تھا مجھے اسی وقت اس کو پریویسٹ کر دینا چاہیے تھا تو میں یہاں جب میں کرنٹ کو چینج کروں گا اس سے پہلے میں لکھ دوں گا کہ پریویسٹ کرنٹ ٹھیک ہے تو اب ہوگا یہ کہ آپ نے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کیا کیا نیکسٹ کو اسٹور کیا آپ یہاں پہ اس پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے اگلے والے کو اسٹور کر لیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا جو ایلیمنٹ ہے یہ جو ہے مس ہو جائے گا تو میں نے نیکسٹ کو اسٹور کیا اس کے بعد ہمارے پاس یہ نوڈ تھی اس کا نیکسٹ جو اھا رہا تھا اس کا نیکسٹ جدا اس طرح جا رہا تھا تو میں نے نیکسٹ کو اس پر neکسٹ تڑے اس پر بھائنٹ میں گز ویسٹ میں senl نل نل آجائے گاسات اس کے پاس ک�� کیا پریویس یہ ہو جائے گا اور کرنٹ چینج ہو جائے گا تو پہلے کرنٹ چینج نہیں کریں گے پہلے پریویس چینج کریں گے اور اس کے بعد کرنٹ چینج کر کے نیکس کر دیں گے اور اس کے بعد پھر سارا کام پھر یہ اس نوٹ پہ کام ہوگا اور سو آن اس طرح چلتا رہے گا تو یہ بسیکلی اس کا الگورثم تھا میں نے یہاں پہ کافی گندگی کی ہے لیکن ہی ہوپ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ الگورثم کس طرح ورک کر رہا ہے اور جب اب میں ایمپلیمنٹ کروں گا تو آپ کو مکمل طور پر پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آجائیں اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اچھا میں اس پروگرام کو ایمپلیمنٹ کر رہا ہوں سی شاپ پہ آپ کسی بھی لینڈویج پہ کر سکتے ہیں جو پروگرام اس ویڈیو کا مقصد ہے وہ الگورثم کو ڈسکس کرنا تھا اور اس کو سمجھنا تھا ایمپلیمنٹ ڈیشن اس لیے ہے تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے اور ہم بھی میک شور کر لیں کہ ہم نے جو الگورثم لکھا ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے نہیں کر رہا اچھا میں نے تھوڑی سی ویڈیو کی لینڈ کم کرنے کے لیے اور ٹائم بچانے کے لیے تھوڑا سا جو بیسک کوڈ ہے جو آپ سب کو اچھے سے آتا ہوگا تو وہ میں نے پہلے سے لکھ دیا ہے لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے سب سے پہلے میں نے کہہ کیا ہے میں نے ایک اپنی لنگلیس بنائی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی میرا لنگلیس کا بیسک سیمپل سی میں نے کلاس لکھی ہے جس کے اندر ایک میرا ہیڈ جو ہے پوائنٹر ہے اور میں نے ایک فنکشن لکھا ہے ایڈ نوٹ کا ٹھیک ہے ایڈ نوٹ کے اندر میں انٹیجر ڈیٹا دے رہا ہوں یعنی ہماری لنگلیس جو ہے وہ انٹیجرز کی ہے اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس انیشلی ہیڈ نل ہے یعنی ابھی تک کوئی بھی لنگلیس میں ایلیمنٹ نہیں آیا تو میں ہیڈ میں جا کے ایک نوٹ جو ہے انیشلائز کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس ہیڈ میں کوئی ایلیمنٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ والا بلوک چلتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب میرے پاس جو head ہے جب تک ہمارے پاس current element میں initially head سے initialize کراتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس current کا next null نہ آجائے یعنی وہ point نہ آجائے جہاں پہ element ختم ہو جائے تو اس point پہ آکے میں current کے next پہ جہاں پہ جس پہ null ہوتا ہے current کا next اس next پہ آکے میں ایک new node initialize کراتا ہوں تو یہ تو بڑھا بیسک طریقہ ہے اگر آپ نے data structure پڑھا ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور جو node کی class ہے وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو node کی class میں نے بس سمپل سی بنائی ہے اس میں دو چیزیں رکھی ہیں ایک data رکھا ہے اور جو کے integer ہے اور ایک pointer رکھا ہے next pointer اور ایک میں نے constructor بنایا ہے جس کے اندر میں initially کیا کرتا ہوں کہ جو next ہوتا ہے اس کو میں initially null رکھتا ہوں کیونکہ پہلا element ہوگا تو ظاہر ہے اگلا جو ہے اس کا منلی ہوگا یہ جو بھی element پورٹ ہوگا تو اس کا اس وقت تک جو next ہوگا وہ null ہوگا اور جو ہے data جو بھی آپ دے گا وہ اس کے data میں initialize کر رہا ہوں تو یہ basically میں نے simple سی یہ link list لکھئے اپنی ٹھیک ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا data structure کا بھی idea ہو اور میں نے کہا کہ یہ سب سے پہلے link list کو initialize کر رہا ہے میں یہاں پہ تھوڑا لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے initialize link list اور اس کے بعد میں نے دو فنکشنز لکھے ہیں basically ایک فنکشن یہ لکھا ہے initialize link list data اس کے اندر simple میں نے کہا کیا ہے جو ہمارے پاس link list کا میں نے parameter پاس کیا اور اس کے اندر میں نے nodes ایٹ کرائی ہیں اور اس طرح کرائی ہیں کہ پہلے 1 پھر 2 پھر 3 تو یہ بڑا basic سا simple وہ ہے تو میں یہاں پہ آ کے initialize link list data کر دیتا ہوں تاکہ ہماری link list میں کچھ dummy data آ جائے تو یہ ہمارا ابھی اتنا کام یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ میں نے اپنی list کو initialize کرا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں کچھ random data بھی random تو نہیں کچھ میں نے 1,2,3 dummy data insert کرا دیا تو یہ والا فنکشن بھی آپ کو clear ہو گیا یہاں تک بھی اتنا code بھی clear ہے اب یہ جو میں نے show link list کیا ہے method لکھا ہے اس میں جو ہے میں نے پھر وہی list کو pass کرا ہے as a parameter اور میں نے کیا کیا ہے اس کا جو basically یہ کیا کرے گا کہ یہ link list کو print کرائے گا تو میں head سے start کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں کیا کر رہا ہوں کہ دیکھتا ہوں جب تک current ہمارا null نہ ہو جائے ٹھیک ہے یعنی initially head کو میں نے current کہا اور میں دیکھ رہا ہوں جب تک ہمارا current element null نہ ہو جائے تو تب تک current کا data آپ print کراتے رہا ہو اور current کو change بھی کرتے جاؤ ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو i hope سمجھ میں آگیا ہوگا تو اب ہمارا جو اصل کام ہے وہ reverse list کا function لکھنا ہے تو وہ میں نے اس کا prototype لکھی بھی ہے اب صرف ہمیں function جو ہے وہ لکھنا ہے تو چلیے اب اس کا function بھی لکھتے ہیں دیکھیں ہم نے جو algorithm بنایا اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے current کا next جو ہے آپ نے change کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کچھ تین ہم نے pointers لیا تھے ایک ہم نے لیا تھا current ٹھیک ہے اور جس کو میں نے initially بولا تھا کہ یہ head ہی ہوگا ظاہر ہے جب ہمارا program start ہوگا algorithm start ہوگا اسی طرح ہمارے پاس ایک اور note تھی جس کو میں previous کہہ رہا تھا ٹھیک ہے پہلے پہلے پہلا ہوگا اور اس کے پیچھے کوئی element نہیں ہے اس لئے previous جو ہے وہ نل ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ بعد بعد change ہوگا اور ایک اور ہمارے پاس note تھی جو کہ next تھی اچھا یہاں بھی اس point میں میں next کو کیونکہ مجھے ابھی نہیں پتا کہ next ہے بھی یا نہیں اس لئے میں جو ہے اسے current ہی رکھ رہا ہوں آپ چاہیں تو اس کو نل بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کو current رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے جو ہیں تین pointers ہو گئے اب آپ نے while loop میں آنا ہے اس میں آپ نے condition لکھیں گے کہ جب تک current ہمارا جو ہے وہ نل نہ ہو جائے یعنی جب تک ہماری list میں element nodes بچی ہیں تب تک آپ نے کیا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے جو مجھے کام کرنا ہے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے آپ نے current کا next change کرنا ہے current کا next change کر کے آپ previous کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن اس سے مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو اصل next ہے وہ change ہو جائے گا وہ miss ہو جائے گا اور آپ کے پاس اگلا جو link ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا پورا آپ کے پاس list کا مکمل link نہیں ہوگا تو آپ نے before changing the next of current آپ نے کیا کرنا ہے next کو store کرنا ہے current کے next کو جو original next اس کو store کرنا ہے تو میں نے کہا بولا کہ next equals to current.next ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں current کے next کو change کر دوں گا اس کے بعد جب node change ہو گئی ہیں تو سب سے پہلے مجھے اب کیونکہ میں اگلی node پر جانے والا ہوں تو سب سے پہلے جانے سے پہلے میں نے اب اگلی دفعہ اگلی node پر جب جاؤں گا تو previous جو ہوگا وہ پیچھے والا ہوگا یعنی previous current ہو جائے گا تو میں نے previous equals to current لکھنا ہے اور اب جو ہے اگلی node پر current جو ہو جائے گا وہ next ہو جائے گا یعنی جو next node ہوگی اس time پر وہ current بن جائے گی تو اس لئے میں نے اس طرح سے current لکھ دیا اور اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے یہی کام دوبارہ ہوگا وہ چیک کرے گا کہ اب جو current آیا ہے وہ ختم تو نہیں ہوگا تو نل نہیں ہوگا تو پھر دوبارہ سارا وہی کام کرے گا کہ آپ کا سب سے پہلے next store کرے گا next change کرے گا اور اس کے بعد پھر اگلی جو current ہوگی اس کو previous کا tag دے دے گا اور اس کے بعد اگلی node پر چلے جائے گا اور پھر چیک کرے گا یہ تب تک ہوتا رہے گا کہ جب تک آپ کے پاس current نل نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو میرے خواہد سے یہ ہمارا پروگرام نہیں ایک چیز رہ گئی ہے اچھا دیکھیں link list کا جو میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس اب ایک pointer ہوتا ہے وہ head ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے سارا جو ہے change تو کر دیا ہے میں تمہارا سے دکھاتا ہوں کہ کافی اس میں گندگی ہے ہم نے ہمارا جو initially head تا وہ یہاں تا اس point پہ one پہ تا تو ہم نے یہ سارے connection اس طرح تو کر دیا اس direction میں لیکن ابھی تک ہمارا head اسی point پہ ہے ٹھیک ہے تو ہم جب جب link list کو print کرائیں گے تو وہ one print کرائے گا اور اس کے بعد next اس کا null آ جائے گا تو ختم تو وہ صرف کہے گا کہ link list میں ایک element ہے تو ہمیں ظاہر ہے جو head ہے اس کو اب change کرنا ہے وہ اب 3 پہ آ جائے گا اور جب ہم algorithm ختم کر رہے ہوں گے اس point پہ ہوں گے جب یہ current ہوگا تو جب وہ next پہ آئے گا اس کے سارے connection change کرنے کے بعد جب وہ اس کو current مانے گا جو والی condition ہے جس پہ current equals to null ہو جائے گا جہاں پہ ختم ہونا ہے تو اس point پہ یہ والی جو node ہوگی وہ previous ہوگی یعنی جب program ختم ہوگا algorithm ختم ہوگا تو جب last node ہوگی وہ previous can do store ہوگی تو میں بس کیا کروں گا جب یہ والی ختم ہو جائے گا تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا کہ head number list جو ہماری list ہے اس کا جو head ہے وہ اب ہو جائے previous ٹھیک ہے تو اب میرے خیال سے سارا کام ہو گیا میں یہاں پہ comment بھی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم سارا کام کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ comment ڈال دیتا ہوں سٹورنگ سٹورنگ دی آریجینل نیکسٹ چینج دی نیکسٹ چینج پریویس اور یہاں پہ ہم کریں گے چینج نیکسٹ ٹھیک ہے تو i hope یہ work کرے گا پروگرام میں ذرا reverse list کے فنکشن کو call کر لیتا ہوں اس کے اندر ہم جو ہے number list کو pass کر دیں گے اور اس کے بعد میں جو ہے میں reverse کرنے سے پہلے میں list کو print کرانا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا reverse کے فنکشن سے پہلے میں لکھ دوں گا show link list اور اس میں number list پاس کرا دوں گا اسی طرح جب reverse کر لیں گے اس کے بعد میں یہی کام کروں گا show تاکہ میں دیکھ سکوں پر compare کر سکوں کہ ہم نے جو reverse کیا وہ صحیح انداز سے work کر رہا ہے نہیں کر رہا تو اب ہم اس کو run کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس link list جو تھی initially 1,2,3 تھی اور اب جو new list بنی ہے وہ 3,2,1 بن گئی ہے تو یہ basically یہ algorithm ہم تھا اور ہم نے اس کو implement کر کے بھی دیکھا اور ابھی تک میں نے جتنی ویڈیوز بنائی ہیں انٹرویوز پہ تو وہ مختلف جگہوں پہ بوچھے جاتے ہیں questions لیکن یہ والا question ایسا ہے جو میں نے خود experience کیا ہے میں نے کافی جگہوں انٹرویو دیا تو almost 60 to 70% جگہوں پہ یہ question کیا جاتا ہے data structure کا کافی common question ہے جو انٹرویوز میں بھی بوچھا جاتا ہے اور آپ کی جو ہے اگر آپ freshی ہیں اور آپ university میں ابھی بھی labs وغیرہ میں دیتے ہیں تو final labs میں بھی یا as a آپ کے پاس assignment جو ہے اس طرح سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے تو اور اس program سے کافی آپ کا جو ہے concept بھی clear ہوتے ہیں link list کے اور تھوڑا سا آپ کی جو ہے thinking ability بھی تھوڑی سے انحان سے ہوتی ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ freshies ہیں اور آپ data structures پڑھ رہے ہیں تو آپ اس program کو ضرور کریں بھلے آپ انٹرویوز کے لیے بھی نہیں جا رہے ہیں لیکن اگر آپ انٹرویوز کے لیے جا رہے ہیں تو یہ question آپ کو بہت help دے گا اور یہ question بہت زیادہ پوچھے جاتا ہے تو اس ویڈیو سے اتنا ہی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو please subscribe کریں اور اپنے دوستے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ مجھے follow کرنا چاہتے ہیں تو please red bell icon پہ بھی کلک کریں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے السلام علیکم